تو تشوہد کی دعائیں آئیے جانتے ہیں تشوہد اور اس کے بعد کی دعائیں تو تشوہد بڑی آسانی سے سبھی کو یاد ہوتی ہیں الحمدللہ لیکن الفاظ جو ہے اس کو اس میں بہت زیادہ ہموقت نہیں لگائیں گے کیونکہ سارے لوگوں کو یاد ہوتی ہیں کیا دعا ہے لوگ اکثر پڑھتے ہیں غلط ہے غلط پڑھ رہے ہیں آپ بلکل ہمیشہ یہ غلط پڑھیں گے آپ اگر ایسا پڑھتے ہیں تو تا پر بھی تشدید لگائیں گے ملا کر پڑھ رہے ہیں التحیات لیلہی والصلاوات والطیبات السلام علیکا ایوہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہدو اللہ ایلا اللہ اشہدو انہ محمد عبدو ورسول یہ ہے آپ اس کو دیکھ لیں اس کو آپ ریوائز کر لیں کیا مطلب ہے میری تمام قولی یعنی زبان سے بولنے والی بدنی یعنی جسم سے کرنے والی اور مالی یعنی مال کے ذریعے کرنے والی عبادتیں سب اللہ کے لئے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اس کی برکتیں ہو السلام علینا ہم پر اللہ کی سلامتی ہو وعلا عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو اشہد اللہ الہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ جو ہے یہ ایک تشہود ہے یعنی جو سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے پھر اس کے بعد تشہود کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ ہے درود درود ابراہیم جس کو بولتے ہیں معنی مطلب آپ کو معلوم ہے اور اس سے پہلے ازان کے بعد کی دعا میں جو ہم نے بتایا تھا وہاں پر ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا